اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم بھر بھی سب ٹھیک خیریہ سے ہیں یہاں پہ جی میں اپنا کلپ شیئر کر رہی ہوں اپنی بیٹی کا وہ سیمنگ پہ آئی رہی ہے اور اس میں جو ہے ماشاللہ بہت اچھی سیمنگ سیکھ لی ہے تو بس وہ شو کر رہی تھی کہ ممہ دیکھیں میں کیا گیا کر سکتی ہوں پرسلل انسٹرکٹر رکھا ہوا تھا اس کے لیے اور پیٹلی اس نے ماشاللہ لرن کر لیا ہے سیمنگ تو یہ کافی ٹائم سے ہی کر رہی تھی جب میرا خالد چھے سال کی تھی لیکن یہ ہے کہ اب ایج کے ساتھ اس کی سکلز بھی بڑھتی جا رہی ہیں تو یہ یہ کہ بچوں کو آنکھوں ٹائم دینا پڑتا ہے تھوڑا سپورٹس کی طرف لے کے آنا چاہیے کیونکہ یہاں اب جو دور چل رہا ہے آج کل وہ بس آئی پیٹ اور موبائل کا چل رہا ہے تو اس میں بچوں کو بیزی رکھنا پڑتا ہے یہ جی عید کا میرا خالد سیکنڈ ویک ہے ہم لوگ جا رہے تھے ایک بردے پارٹی میں اور ایک قسم کی ایت پارٹی بھی تھی تو ہمارے تو یہاں پہ لندن میں پورا ایک مہینہ ہی ایت چلتی ہے کیونکہ ایک دن کی دوتیت بھی لوگ ویکنڈز میں جو ہے نا اس طرح سے دعوتے رکھ لیتے ہیں تو بس ہم جا رہے ہیں ایک بردے پارٹی میں اور بچوں نے جو ہے ماشاءاللہ ایت کے کپڑے پہنے اپنے سیکنڈ ڈے ایت کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کیونکہ فرس ڈے تو آپ کو پتا ہے ایت کا ہم نے ماشاءاللہ سے بہت گرین تھا بہت اٹین کی تھی اس کے بعد پھر نیکس ڈے میں بچوں کو شاپنگ وغیرہ پہ لے گئی تھی پھر اس کے بعد سٹارٹ ہو گئے تھے تو موسم بہت اچھا ہو رہا تھا اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور پلیزنٹ ویدر تھا بہت زیادہ گرم نہیں تھا بہت زیادہ تھنڈا تھا بہت اچھا بہت نائس ویدر تھا اور یہاں پہ جی دیکھیں بچوں کے پھر سے یہاں پہ انبن ہو چکی بھی ہے اور دونوں کس بات پہ لڑ رہے ہیں مجھے یاد نہیں ہے بلکل بھی یہ تو بس چلتا رہتا ہے اور اب پہنچ چکی ہوں میں اپنی فرینڈ کے گھر میں اور ابھی اس کے گیسٹ آنے ہیں ابھی ہم لوگ پہنچ چکے تھے ٹائم پہ اللہ کا شکر ہے اور یہاں پہ اس نے بہار سے کیٹرین کروائی تھی تو یہ سارے دیکھیں اتنے بڑے بڑے دیکھچے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو اس نے جو ہے بریانی بنوائی تھی جل فریزی بنوائی تھی اور اس کے علاوہ کورما تھا تو آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ یہ اس نے لہاری بنائی ہوئی ہے خود گھر پہ اور بہار گارڈن پہ سیٹ اپ کیا ہوا تھا ویدر بہت مزے کا ہو رہا تھا بس یہاں پہ ویدر اچھا ہو جائے تو پھر گارڈن یوٹلائز ہوتا ہے تو دو اس نے رکھے ہوئے تھے فارمر دونوں میں سیپ چیزیں تھیں تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر لی ہیں اور یہاں پہ بچے دیکھیں کھیل رہے ہیں بس ابھی آہستہ آہستہ گیسٹ آنا شروع ہوں گے اور پھر میں آپ لوگوں سے سب کی کلپ شیئر کرتی ہوں یہ ہے جی میرا ایت کا سیکنڈ ڈیکا سوٹ جو کہ مجھے بہت پسند تھا اور بہت ہی زیادہ پہننے میں کنفرٹیبل تھا زیادہ تر ہوتا ہے کہ مجھے نا جو میں سوٹ پہنوں وہ مجھے پہننے میں کنفرٹیبل ہو تو مجھے بہت اچھا لگا تھا جب میں یہ ٹرائی کر رہی تھی تو مجھے میں نے پھر اس کو بائی کر لیا سارے فرینڈز آ چکے میں ہیں کھانا لگ چکا بھائے آپ سے میں نے اپنی پلیٹ بھی شیئر کر لی ہے اور یہ ہے جی بچی کا بڑھ دیکھ کیک تھوڑے دل میں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں جب کیک کٹنگ سر میں نہیں ہوگی اور اسی طریقے سے ہمارا ویکنڈ گزرا جو سیکنڈ ویکنڈ تھا بچے سارے جمع ہو چکے ہیں کیک بس کٹیں گے اور پھر اس کے بعد میٹھا وغیرہ انجوائی کریں گے اور پھر جو ہے خوب گپ شپ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بڑا اچھا رہتا ہے جب سارے فرینڈز اکٹے ہو جاتے ہیں اور خوب انجوائی کرتے ہیں ہم نے بھی بہت انجوائی کیاتا ہے بردے پارٹی کو بھی اور ماشاءاللہ سے فرینڈز گیترنگ کو بھی ماشاءاللہ سے دیکھیں جی تین تین قسم کے میٹے ہیں کیک رس ملائی اور اس کے علاوہ کپ کیکس بھی اس نے بنوائے ہوئے تھے تو بہت اچھا رہا بہت مزہ آتا ہے جب بھی فرینڈز سے گھر جاتے ہیں انجوائی کرتے ہیں اور پھر میں شیئر کرتی ہوں اپنے گھر کا کلپ اور یہ لیں جی میچیکلی میں فوراں سے گھر آ چکی ہوئی ہوں اور یہ میں نے کافی ٹائم سے لے کے رکھا ہوا تھا یہ سٹیکرز پاؤنڈ لینڈز سے میں لے کر آئی تھی تو بس میرے دماغ میں آیا کہ میرے پاس یہ جارز پڑے میں تو میں ان کے اوپر یہ سٹیکرز لگا دیتی ہوں کیونکہ پتہ نہیں چلتا ہے کس والے کے اندر میں نے کون سا نٹس رکھا ہوئے تو یہ میں لے کر آئی تھی بیسیکلی اپنے وہ ڈرائنٹس ہوتے ہیں ان کے لئے یہ جارز لے کر آئی تھی تو اب میں یہ سٹیکر لگا کے سب پر نام لگ دوں گی کہ کس میں ایک بادام ہے کس میں والنٹس ہیں کس میں کیشو نٹس ہیں تو ایزی ہوتا ہے کہ آپ نے جب اس کو استعمال کرنا ہے تو بس آج میں نے سوچا کہ اس کام کو بھی فینش کر دیا جائے ورنہ نہیں کرو تو بس پڑھا ہی رہتا ہے کام اور یہ رمضان سے میں سوچ رہی تھی کہ اس طرقے سے میں کر کے رکھ دوں اور یہ ساتھ میں جو ہے میں پیس کے بھی رکھتی ہوں کیونکہ کوئی بھی کھانا وغیرہ ہوتا ہے تو میں اس میں یہ نٹس مکس کر دیتی ہوں پاورڈر تاکہ بچے کسی طریقے سے اس کو کھا لیں اور نہ در ویسے تو وہ نہیں کھائیں گے تو یہاں پہ جی یہ والا میرا کام بھی ختم ہو گیا ہوپ سا آپ لوگوں کو میرا آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کرنا نہیں بھولیگا ملوں گے آپ سے نیکس ٹائم اللہ حافظ